مشہور یوٹیوبر ایلوش یادف کو ریوار کو نویڈا پولیس نے گرفتار کر لیا تھا دراصل ایلوش کو نویڈا پولیس دوارہ سامپ کا زہر منگوانے کے معاملے میں ارسٹ کیا گیا ہے ستر کے مطابق اس معاملے کو لے کر پولیس دوارہ کی گئے پوشتاش میں ایلوش یادف نے قبول کیا ہے کہ وہ پارٹی میں سامپ اور سامپ کا زہر منگواتا تھا ایلوش یادف نے مانا ہے کہ وہ نویمبر میں گرفتار کیے گئے آروپی راہل سمیت سب ہی سے الگ الگ ریو پارٹی میں ملا ہے اور وہ ان کے سمپرک میں تھا اس کے ساتھ ایلوش یادف کے خلاف ریو پارٹی میں سامپ کا زہر منگوانے کے معاملے میں وائٹ لائف ایکٹ کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے حالانکہ نویڈا پولیس نے ایلوش یادف پر 29 ایٹی پی ایس ایکٹ کی ایکٹ نہیں لگایا ہے کیونکہ انہیں موقعے سے کوئی ڈرگ نہیں ملے تھے وہیں آپ کو بتا دیں کہ آٹھ نویمبر کو نویڈا پولیس نے ریو پارٹی میں سامپ کے زہر کے استعمال کے معاملے میں ایف آئی آر ریجسٹر کیا تھا اس معاملے میں الوش یادف کا نام مکھیا روپی کے طور پر سامنے آیا تھا اس میں راہول ٹیٹوناتھ جے کرن نارائن اور رویناتھ کا بھی نام شامل تھا راہول نام کے شخص کے پاس سے پولیس نے بیس ایمل زہر برامت کیا تھا وہیں جب اس معاملے نے طول پکڑا تو الوش یادف نے سپائی دیتے ہوئے انسٹا پر ایک ویڈیو جاری کیا اس ویڈیو میں الوش نے کہا تھا میں صبح اٹھا میں نے میڈیا میں نیوز دیکھی کہ الوش یادف نشیلے پردارت کی بزنس میں شامل ہے وہ آرسٹ ہو گئے ہیں میں بتا دوں کہ میرے خلاف جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں وہ فیک ہے اور میرا اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے شوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پرشاشن حرکت میں آیا نویڈا پولیس نے الوش یادف کے خلاف انڈی پی ایس ایکٹ کے دھارہ 39 کے تحت کیس درج کیا ہے اس معاملے کے تحت تب کاروائی کی جاتی ہے جب کوئی ڈرک سے جڑی ساجت شامل ہو یا معاملہ ڈرک کی خرید فروغ سے جڑا ہے مثلا اس قانون کے تحت سزا پانے والے دوشی کو زمانت ملنا آسان نہیں ہوتا موسیقی